ناظرین آج میں مفاقی وزیر چودری مونس الائی صاحب کی حلقے میں موجود ہوں یہ میگا پروجیکٹ ہے گجرات کا فلائی اوور بانڈا ہے جو فلائی اوور رحمان چہید روڈ گجرات سے انڈسٹریل اسٹیٹ جو نیا بانڈا ہے جو چودری مونس الائی صاحب بنوارے ہیں اس کو جا کے ملائے گا اور اس روڈ کی تقریباً لاغت جو ہے وہ سات ارب کی خطیر رقم ہے اور سات ارب روپے کی خطیر رقم جو ہے وہ اس کے اوپر لگے گی با خبر رہ سکیں بانڈا ہے جو چودری مونس الائی صاحب بنوارے ہیں اس کو جا کے ملائے گا اور یہ ایک میگا پروجیکٹ ہے یہاں سے یہ بڑی آسانی ہو جائے گی لوگوں کے لیے کہ جو جیٹی روڈ کی مین ٹرافک ہے وہ نیچے سے گزرے گی اور جو گجرات کی عوام یا جو انڈسٹریل سٹیٹ میں کام کرنے والے لوگ ہوں گے وہ اس فلائی اوور کے ذریعے اوپر سے گزریں گے یہ فلائی اوور جو ہے اس کی کام بلکل اس کا شروع ہو چکا ہے اور ابھی اس کا کام چل رہا ہے باقی مزید آپ کو بتاتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وہ پچھلا بریج جو میں آپ کو دکھا رہا تھا گجرات رہمان شہید روڈ اور جیٹی روڈ سے اوپر ہوتا ہوا یہاں پر آگر نکلے گا یہ تقریباً جو پلر ہیں وہ بلکل تیار ہیں یہ میگا پروجیکٹ مونس الائی صاحب اور سپیکر بنجاب اسمبلی چودری پرویز الائی صاحب کا ہے یہ ایریا جو ہے وہ بلکل غیر آباد ایریا ہے جو کہ اب گنجان آباد ایریا ہونے کی طرف جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر کارپٹ روڈ بھی بان جائے گی اور انڈسٹریل ایریا بھی جو ہے وہ چودری برادران کی کاوشوں سے بان رہا ہے جو یہ پروجیکٹ ہے میگا پروجیکٹ ہے یہ جہاں پر ختم ہوتا ہے اب آپ ہم ان کے نئے پروجیکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ نیا پروجیکٹ جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوا کہاں ہتم ہوا اور کس طرح سے چال رہا ہے اس وقت میں موجود ہوں سما بائی پاس پر یہ جو روڈ ہے یہ ڈل بنگچ تک جاری ہے یہ تقریباً تیس کلومیٹر لمبا پروجیکٹ ہے جو کہ سپیکر مجاب اسمبلی چودری پرویز الہی اور فاقی وزیر چودری مورس الہی کی کاوشوں سے یہاں پر شروع ہوا ہے یہ جو روڈ ہے یہ دو روہ روڈ ہے یعنی کہ ٹووے روڈ ہوگا اور یہاں پر پہلے بلکل کوئی روڈ نہیں تھی یہ بلکل ویران علاقہ تھا اور یہاں پر یہ بلکل نیا روڈ بنایا گیا ہے اور اس روڈ کی تقریباً لاغت جو ہے وہ سات عرب کی خطیر رکم ہے اور سات عرب روپے کی خطیر رکم جو ہے وہ اس کے اوپر لگے گی مگر یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو کہ چودری برادران کی کاوشوں سے یہاں پر بنایا جا رہا ہے ناظرین اس وقت اینے سکسی نائن کے دوسرے علاقے میں میں موجود ہوں بلکل اپوسیٹ سائٹ پہ جہاں پہ میں پہلے تھا دوسرے علاقے میں موجود ہوں یہاں سے لوگوں سے بات کرتے ہیں سلام علیکم جی والکر سلام ماشاء اللہ بہت زیادہ کام کروا رہے ہیں خاص کر کے یہ سڑک جو ہے یہ ابھی ایک کچھ دن پہلے تک بہت خراب تھی لوگوں نے ریکویسٹ کی مونسلائی صاحب سے کہ ہمیں سڑکی ضرورت ہے انہوں نے تھوڑا اس پر عمل کریا اور سڑکنوا دی اس کے علاوہ اور بہت زیادہ کام ہے جو ترکیتی کام جو کرا رہے ہیں ہمارے گاؤں میں یہ جنیرپور ہے یہ روڑ کا کام کر آیا ہے سلک کاربٹ نہیں بنوائی ہے اس کے علاوہ گیس ہے گلگوں نالگوں کا کام کیا ہے پہلے تو ادھر کوئی رستہ بھی نہیں تھا آنے کا اب تو ماشاء اللہ کارپے روڑ ہیں اب ہم خجرات بھی جاتے ہیں تو تقریباً بیس پچے میں سے لگتے ہیں پہلے تو دو دو گھنٹے لگ جاتے تھے کون کون سے کام کروائے ہیں مانو صاحب نے یہاں پہ قریباً ناغرہ ہوں اس سے پندرہ سے سولا گاؤں ہیں پندرہ سے بیس کروڑ کے کام تو یوسی کے اندر جو گلیوں نالکے ہیں وہ ہو چکے ہیں باقی یہ تین سے چار سڑکیں ہیں آٹھ سے دس کروڑ کی ایک سڑک ہے یہ روڑ منگوال سے شروع ہو کے اس سے دس سے بارہ گاؤں اس سے منسلک ہے یہ منگوال سے نکلتی ہے گمرالی آگے جنگیرپور جلیانی پوڑ دریا باگڑیاں والا شاہ جانی کسانا یہ سارے روڑ جتنے اس سے منسلک ہیں تو بڑی ٹوٹی ٹوٹ پوڑ کا شکار تھی ہم تو شکریہ دا کرتے ہیں مہران صلحہ چوڑی پروی علیہ صاحب کا جنہیں ہمارا درینہ مطالبہ پورا کیا مہران صلحہ صاحب کام شم کروا رہے ہیں اس سے جی جیڑا بھی کام ہو رہا ہے باگڑیاں رہا لاکھے بھی مہران صلحہ چاہے بڑا وڈی جا بڑا اچھا کام ہو رہا ہے انہیں میر بانی ہیں چودری چودری صاحب بجران جڑے بڑا وڈی جا ہے ساڑھے روڑ جڑے سارے نے گئے ہیں سارے چودری مہران صلحہ چاہے کیا کہ کیام کروایا ایک تو یہ سکول سے لے کر مونگو والتاکونوں نے سڑک بنوائی ہے کارپر روڑ جلدی کام کروایا اور بہت اچھا کام کروایا یہ ایک کام لوگ کر رستہ تھا کارپر روڑ بنے گا وہ بھی کارپر روڑ بن رہے ہیں اچھا تو یہ روڑ جو ہے اس کی کنڈیشن پہلے کس طرح تھی کی کوئی مشکلات ہوتی تھی آنے جانے میں بہت زیادہ ہوتی تھی یہ روڑ ٹوٹ پوٹ کا اشکار تھا ادھر کوئی کوئی بندہ ادھر آتا ہی نہیں تھا چوری لوٹ مار سارا کچھ ہوتا سب کچھ ہوتا تھا جنگلات تھے سیڈے پہ اچھا سر جی مجھے بتائیں مورا سلائی کیا کام کروایا ہے یہاں بے کوئی کام شم کروا رہے ہیں یہ جو روڑ ہے کارپر روڑ یہ باگڑیاں والا سے نیوہ والا جا رہی ہے باگڑیاں والا اس سے آگے بھی مغلی تک یہ جاتی ہے یہ بیچوئی صاحب کا کارنامہ انہوں نے بنوائی ہے اس کے علاوہ اس گاؤں سے اور جو پوڑ ساتھ ہے گاؤں ہے پوڑ اس کی طرف جو کارپر روڑ ہے وہ بیچوئی صاحب وہاں سے آگے مونگوال تک روڑ اس کے علاوہ وہاں سے پوڑ سے آگے بھی یہ دنگا روڑ کو بھی ملانے کے لئے آگے سڑک انہوں نے بنوائی ہے اس کے علاوہ جو گیس ہے اس علاقے میں یہ ان کا بہت بڑا کارنام ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ کام کی ہیں مونو سلائی صاحب کا اینے 69 میں کون سا ہی رہی ہے یہ یونٹ کونسل لنگے ہے یہاں پہ کیا گیا کام کروایا مونو صاحب نے اکتے ہیں ساڑھی سڑک کوئی نو کروڑ دے قریب مونگوال تا لنگے ساڑھے چار کروڑ پوری یونٹ کونسل لائے ڈیڑھ کروڑ روپیہ لنگے سے لگے ایک کروڑ روپیہ چکریہ سے لگے اسی لاکھ روپیہ چک گلہ سے لگے ناظرین میں اس وقت موجود ہوں اینے 69 کی یو سی کتیس میں یہاں سے عوام سے بات کرتے ہیں یہ علاقہ مہد اندین پور کا مالا چاہ جٹاں ہے اور یہاں پر ہمارا بہت پرانا مستہ تھا سڑک کا تو انہوں نے یہ تقریباً پونے دو کلومیٹر رہا کارپٹ رول یہ انہوں نے توڑ چاہ جٹاں تک کمپلیٹ کروایا ہے اس سے پہلے جو حکومت تھی وہ کام کر دی تھی اسے ایریا میں اس ایریا میں پہلی حکومت نے کوئی کام نہیں کیا جو بھی کام کروایا ہے چودوی صاحبان نے کروایا لوگ ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں پچھلی حکومت نے کیا کام کیا ہے تو یہاں لوگ سارے چیوہ صاحب نے کیا تھا جو دوسری کومتیں ہوتے ہیں نجاب بھی آتنا تو ہمارا زلاجو ہنا یہ تھی بھی رہ جات sunt بھائی فدر کچھ بھی نے کیا جیسے پہلے بھی ان سے کام ہوا ہے وہ bluesPass dumped hav نے کروا جاتا ہر اب Пред جو بھی کام ہوا ہے مولا جس لائے نے ساہا پی ہمارا اس وقت 110 بنتا تھا اس میں تو ایک روپیا بھی نولی کی تقومت نے کیونکہ وہ تو انتقام یہ سکتا ہے یہ تو ابائی ہلک ہے چوزی برادران کا وہ تو یہاں سے انتقام لیتے ہیں کام کروانے کے بجائے وہ مارے تو بالکل ادر اللہ اور تو بندہ جائے نہیں سکتا ان کے پاس کوئی کام ہوتا ہی کوئی نہیں ہے آپ مطمئن ہیں ان کے کام سے بالکل مطمئن ہیں جی فلی اللہ جی الحاملاللہ ہم تو بہت زیادہ مطمئن ہیں تو ان کے کاموں سے بہت خوش ہے انہیں نے بہت زیادہ کام کی ہیں تو ہم ان کے لیے بہت سی دعائیں کرتے ہیں